ان کے لب رنگی کی نچھا بڑھیں تھی کہ جس نے عبدالجبار ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا روح گھر پر آتی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر روح گھر پر آئے کس دن آتی ہیں وغیر وغیرہ قبرستان میں بھی قبر سے روح نکل کر باہر آتی ہے اصل میں وفات کے بعد روح جو ہے نا وہ قبر کے اندر نہیں رہتی قبر کے باہر رہتی ہے روح کا اس لئے آنا جانا آسان ہوتا اس کے لئے وہ اندر باہر جیسی چیز نہیں ہوتی باقی یہ کہ تمام خلاصوں سے یہی ظاہر ہے کہ روح جو ہے وہ گھر پر آتی ہیں اور اسالح ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کے لئے اسالح ثواب کریں اسی طریقے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح جو ہے وہ مغرب اور اثر کے درمیان آنے کا بزرگوں نے لکھا ہے کہ گھر آتی ہیں خاص طور سے جمرات والے دن اور کچھ خاص موقعوں پر مثال کے طور پر اسالح ثواب کے جو موقع ہیں ان موقعوں پر کہ جو فضیلت والے دن ہیں تو ایسے موقعوں پر گھر والوں کو چاہیے کہ اسالح ثواب کریں اور یہ جو اثر سے مغرب کے درمیان نیاز لوگ کراتے ہیں اکثر فاتح دلواتے ہیں اس کی اصل بھی یہی ہے جو کہ بزرگوں سے چلتی چلی آئیے کہ وہ اسی وقت میں اسالح ثواب کیا کرتے تھے تو اس سے معلومی چلا گیا اب اسالح ثواب کر سکتے ہیں اور روح جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں رہتی قبر کے باہر رہتی ہے جیسے جیسے جس کے عمال ہوتے ہیں ان کے لیے ویسی ویسی آزادی اور سہولیتیں ہوتی ہیں اور بندہ مسلمان ہوتا ہے تو سہولیت زیادہ ہے مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی سہولیت نہیں ہے تو اس طرح روح کا آنا انتظار کرنا اسالح ثواب کے لیے یا اپنے جو ہے نا گھر والوں کے عمال سے جو ہے نا واقف ہونا کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں تو یہ سب صورتحال بالکل درست ہیں اسالح ثواب میں کیا کر سکتے ہیں آپ اسالح ثواب میں جو بھی آپ ثواب کی نیت سے کام کریں گے اور اس کا جو ہے نا آپ اسال کرنا چاہیں گے ان تمام ثواب کا نیک کاموں کا اپنے مرہوم کو تو اس کو اسالح ثواب کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص قید نہیں ہے کسی بھی چیز کی نہ کھانے کی نہ وقت کی نہ دن کی آپ جب چاہے اسالح ثواب کر سکتے ہیں اس کے اندر کسی کو کھانا کھلانا صدقہ خیرات کرنا اپنی نمازوں کا اسالح ثواب کرنا یا پھر کوئی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ سب اسالح ثواب ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ سب جو ہیں اسالح ثواب اب یہ آپ اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر قبرستان قریب میں ہے آپ کے مرہوم کی قبر جو ہے وہ نزدیک ہے اور جانا وہاں روز آسان ہو تو روز وہاں جا کر بھی کر سکتے ہیں اس کے سوا اگر روز آسان نہیں ہفتے میں آپ جانا چاہیں تو پھر ہفتے میں بھی جا سکتے ہیں مثلا یہ کہ جمعہ والے دن اگر جھٹی ہو آسانی ہو جانے کے لیے تو جا سکتے ہیں اور جمعہ کے لیے آسانی نہیں ہے کوئی اور دوسرا دن ہے مثلا سنڈے وغیرہ کا دن ہے تو اس میں بھی جا سکتے ہیں اگر جانے میں آسانی ہو اور نہ جانا چاہیں گھر سے سالح ثواب کریں تو بھی ٹھیک ہے قبر پہ جا کے سور فاتحہ پڑھیں کچھ نہیں آتا اگر تو سور اخلاص کو بارہ مرتبہ پڑھ کے وہی سالح ثواب کر دیں گھر سے سالح ثواب کریں اسی طرح سوتے وقت بستر پہ لیٹتے وقت کچھ جو ہے نا آئیتے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا کچھ بھی ایسا سالح ثواب سور فاتحہ ہے کوئی سورت ہے آپ کوئی آتی ہوں ان کو پڑھ کر بھی جو ہے نا اپنے مرہوموں کو سالح ثواب جو ہے نا کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی دن کی قید نہیں ہے کہ آپ کو جمرات ہی میں کرانا ہے یہ تو ویسا ہے کہ اگر آپ کو کھانا وغیرہ باہر بٹوانا ہے یا کھلوانا ہے تو ایک دن مقرر بندوں کو کر لینا جس میں کوئی شرعی اعتبار سے خرابی نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی آسانی کے لیے دن مقرر کر لے تو وہ کر سکتا ہے باقی سالح ثواب کی ہر وہ قسم جائز ہے جس میں بندے کو ثواب پہنچے چاہے وہ آپ خود کریں یا باہر پیسے سے خرچ کر کر کریں یا خود پڑھ کر کریں ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ مرہوم کو ثواب پہنچتا ہے